اسلام علیکم دوستو جی کیا حال چلے کہ آپ نے کہے کتنے فیملی ممبر ہیں اور آپ کو کتنی چیزیاں ہوئے ریکوائرد ہے اسی کوئنٹیٹی میں آپ کو ملے گی تو خیر یہ جو ہے یہ تو وہ کہہ ساتے ہیں کہ بہت باری مقدار میں ٹرانسپورٹیشن تھی جو کہ بلکل غیر قنونی ہے وہ کسی اوفیشل جگہ پر اوفیشل مطلب جنہیں جن کے پاس پرمٹ ہے اس کے ذریعے تو وہ ترسیر ہو نہیں رہی ہوتی وہ منی منی جاتی ہے غیر قنونی طریقہ سے تو اس کے لوگ لگیں گے اس کے بعد دوسری خبر جو ہے وہ ہے پارس ایر ایران سے ایک نئی فلائٹ جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے اور ہر ٹیوزڈے کو جو ہے فلائٹ ہوا کرے گی نوردرن ایران ہے پارس ایر پارس انٹرنیشنل ایر جو ہے ایران کی ایک ایر لائن ہے وہ جو ہے ایران سے آیا کرے گی مسکت اور انٹرنیشنل جو ایران کا ہے وہ ہے ریشت انٹرنیشنل ایرپورٹ سے مسکت انٹرنیشنل ایرپورٹ پر تو اومان کے لئے فلائٹ جو ہیں وہ زیادہ زیادہ ایڈ ہو رہی ہیں پاکستان کے لئے پی آئی کا تو کافیس کا اجول بڑھ چکا ہے اور آنے والے مہینوں میں مزید بڑھے گا اور ٹکٹس کے حوالے سے بھی ایک دوست ہیں اوورس میں جو ان کا نام بھول گیا ہے وہ ٹک ٹوک پہ میں نے ان کی ویڈیو دیکھی تھی ایک سو دس ریال میں پاکستان کراچی کے لئے باقی تمام سٹیز کے لئے ایک سو دس ریال میں ریٹرن ٹکٹ پی آئی اے کی تو آپ جو اوورسیٹ ٹیول ان کی اجنسی ہے وہ ان کی خبر تھی تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں یا آن لین بھی چیک کر سکتے ہیں آنے والے مہینوں میں دو تین مہینوں میں جو یہ اوفر ہے ایک سو دس ریال میں ریٹرن ٹکٹ اومان سے پاکستان کراچی کے لئے باقی سٹیز میں جہاں جہاں پر یہ جاتی ہے پی آئی اے تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں مزید جو ہیں فلائٹس کہاں کہاں کی اوپن ہوتی ہیں اور کون کون سی آئیڈ ہوتی ہیں وہ بھی شیئر کریں گے اور میسیجر کا سلسلہ جو ہے وہ یہی ہے کہ بھائیا ہم کنجر کھانا نہیں چاہتے نہ ہم کرتے ہیں نہ ہی ہم کسی کا حصہ بننا چاہتے ہیں ہمارا مین مقصد ہے انفرمیشن شیئر کرنا تو آپ لوگ جو بھی ہمارے ہمیں دیکھنے والے ہیں وہ صرف اس چیز کو فوکس کریں اور یہی چیز ہمیں ریکمینڈ کریں کہ ہم اپنے اس کونٹینڈ میں کیسے بہتری رہ سکتے ہیں ہمارا مقصد انفرمیشن شیئر کرنا ہے ہم کسی گروپ کا کسی لابی کا کسی فرد کا ان کا جو ہے حصہ نہیں بننا چاہتے یعنی کنجر کھانے کا ہم حصہ نہیں بننا چاہتے لہذا ہمیں اس چیز سے دور رکھا جائے اور ہاں اگر کمیونٹی کے مسئلے مسائل ہیں تو آپ ہمارے ساتھ ضرور رابطہ کر سکتے ہیں ہم آپ کی آواز ضرور آگے تک پہنچائیں گے جزاک اللہ باقی ویڈیوز بھی اسی ٹاپک سے حوالے سے آئیں گی سو آج کا دن جو ہے یہ تھوڑا ٹف رہے گا کیونکہ ہم ہمیں پریشان کیا جا رہے ہیں ہم ہیں یا ہونا وہ تو لہذا چیز ہے ایک زبردستی پریشان کرنا اور پھر اس کا ریاکشن دیکھنے وہ ہم ان کو ریاکشن دے رہے ہیں تو میرے خیال سے جن لوگوں کے لئے میسج ہے ان کو پہلا میسج بھی پہنچ چکا ہوگا یہ بھی پہنچے گا اور ایک ڈیٹیل ویڈیو بھی ڈالیں گے وہ لاسٹ میسج کی طرح ہوگی اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے نہیں ریٹیلیٹ کریں گے ہم بیٹھیں گے نہیں سوچیں گے نہیں وہ بھی ریٹیلیٹ ایمیڈیٹ بزاک اللہ